ہم اپنے عزم کے زیور نکال لیتے ہیں جب اڑنا ہوتا ہے تو پر نکال لیتے ہیں تمہاری رسیاں جادو سے ساپ بنتے ہیں ہم اپنے لاتھی سے اجگر نکال لیتے ہیں حضرات بہت اندہ خطاب محترم حضرت اللہمہ اختر رضا چترویدی صاحب نے فرمائی میں صرف نام کا اعلام کرنے کے لئے آیا ہوں میں تو چلا گیا تھا نظامت کی ضرورت نہیں تقریر کے بعد سلام پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے مگر کمیٹی والوں کی خواہش ان کی محبت پر قربان کے محبت سے پھر سب کو اٹھا کے لے آئے چلیے آج کی رات ہم نے آپ کا نام کر دیا ہے تو یا تو آپ بلوالیجئے یا بلواتے بلواتے خون بکوا لیجئے وہ تو پڑھنا ہی ہے بہرحال ہمارے بھائی لوگ سو گئے ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیے اس کے بعد جلدی سے شاہنواز صاحب ہمارے جوہر مزفر پوری صاحب اور ہمارے شہباز رضا نوری صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے تقریر کا محاصر یہی شیر تھا حضرت اللہ میں نے کئی محضوات پر بحث فرمائی سلاح الدین کی حاجت غازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کرتار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ صدانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے علماء اکبر علی صاحب کی بلا جو خطیب و امام ہیں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دور میں کوئی اٹھننی نہیں دیتا مگر ان کی محبت میں نے ان کو کہا کہ حضرت دس منٹ بول لیجئے بہت پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا حضرت میں تو بولتے رہتا ہوں میرے مہمانوں کو بلوائیے اللہ سلامت رکھے ان کے اقتدام نماز پڑھنے والے اب ذرا کرسی لے کے تھوڑا سٹ جائیے تاکہ ماحول بن جائے اور پھر ایک ایک کلام بھائیوں کا ہو جائے کرسیاں لے کے آ جائیے ہمارے انوار بھائی بہت پریشان ہیں آجائیے کرسی لے کے آ جائیے تھوڑا سا مزاج بن جائے گا پندرہ منٹ کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا جائے آجائے ذرا قریب آجائے دیکھئے مجمع جب اچھا بنتا ہے تب جا کر سورہ اکرام کا دل لگتا ہے یہ تو چلے گئے تھے سلام اکرام بھائی سو گئے بیٹھیں میری ماں بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں بہت دیر ان کو سلام کرتا ہوں دن بھر اپنے شہوارم بچوں کی خدمت ساہ سسور کے خدمت اس کے بعد رات بھر اپنے نبی کی عشق میں ڈوب کر نات سن رہی ہیں اللہ سلامت رکھے بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کی عصد نہیں کرتے ایک شاعر کہتے ہیں دروازے پہ خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی اگر آپ لوگ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں تو ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے نام پر بولے سبحان اللہ دیرے دیرے بول رہے ہیں آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دور سے کوئی گاڑی کی آواز آ رہی ہے کنجوسی کا مظاہرہ مجھ کیجئے برنا میں ابھی ایک بریلی شریف جا رہا تھا تو ایک آدمی کو شیٹ کو پکڑا سوچا کہ راستے بھر خرچہ کرے گا مگر بیٹا پورا بریلی گزار دیا ایک روپیہ خرچہ نہیں کیا میرا موڑ خراب ہو گیا بریلی شریف اسٹیشن پہ اترے تو دس روپیہ کا پادام لیا دو کو پھوڑ کے میرے طرف پڑھایا اور اوپر سے یہ بول دیا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو ایسی کھاتے پیتے رہیے گا بتائیں مجاز خراب نہیں ہونا تو مجھے کنجوس لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں مجھے تو آپ جیسے نبی کی عاشقوں سے مطلب ہے ایک بار صلاح اپنی بیٹی کے نام پر بولتے ہیں سبحان اللہ صلاح صور سے بولے صور سے سبحان اللہ دروازے پہ خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی میری بیٹیاں میری ماں ہیں میری بہنیں بیٹی بھی ہیں ان کو سلام ان کو سونا چاہیے تھا مگر نبی کا عشق ایسا ہے کہ بستر سے اٹھا کر جلسے میں لا بیا کہ دروازے پہ خالی تختیاں اچھی نہیں لگتی مجھے اجڑی ہوئی یہ بستیاں اچھی نہیں لگتی اسے کیسے سمجھ میں آئے گا ماں کے پاؤں تلے جنت جس کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اسے کیسے سمجھ میں آئے گا ماں کے پاؤں تلے جنت جس کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اللہ سلامت رکھے اس وقت جوہر مظفر پوری ایک کلام لے کر آپ کے بیچ حاضرہ